جی اسلام علیکم دوستو زیشان ولی ٹورس منٹور چینل سے آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوستو آج ہم بات کریں گے لیکس ایم بورگ کے بارے میں ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے پلیز اسے لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے اور پہل آئیکن پہ پریس کر لیں اور جو میرے دوست اس چینل پہ نئے ہیں ابھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو ویری مچ چلیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں لیکس ایم بورگ لیکس ایم بورگ اگر ورلڈ رینکنگ کے حساب سے چیک کیا جائے کہ دنیا کے رچسٹ کنٹری جو ہیں یہ پہلے نمبر پہ ہے اس کا جی ڈی پی پر کیپیٹا رینک ون پہ ہے اگر یورپ میں ساری بری ورلڈ میں چیک کریں تو یہ نمبر ون پہ ہے بہت بہترین کنٹری ہے چھوٹا سا کنٹری ہے ان کو پانچ لاکھ ورکرز کی تلاش ہے ٹھیک ہے یہ بلکل بات صحیح ہے آپ ان کی افیشل ویب سائٹ پہ جائیے اور اگر کوئی آپ کا جاننے والا لیکس ایم بورگ میں رہتا ہے یا اس کے گرد و نوا میں آپ ان سے پوچھ لیں یہ بات بلکل یہاں تک ٹھیک ہے ابھی یوٹیوب پہ بھرمار ہوئی ہے مجھے اس لئے یہ ویڈیو بنانی پڑی حالانکہ دو تین ماہ پہلے بھی لوگ بنا رہے تھے ابھی بھی یہ جو ہے بہت ہارٹ ایشو ہے اور لوگ دھڑا دھڑ بنا رہے ہیں اچھا کچھ لوگ تو ہیں ان کی ریسرچ ٹھیک ہے وہ کچھ نہ کچھ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ایسا ٹھیک ہے اچھا کچھ لوگ ہیں جو سنی سنائی بات ہے اور سٹیمپیڈ بھیڑ چال کی طرح اس سے سنا تو ویڈیو بنا دی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کل رات مجھے کسی نے ویڈیو سینڈ کی ہے میرے جاننے والے سبسکرائبر ہیں تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیل مجھے اس طرح کی ویڈیو نہ سینڈ کریں مجھے پتا ہے کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے ویڈیو سینڈ کی وہ آدمی بتا رہا تھا یوٹیوبر میں نام نہیں لوگا کہ بس جی آپ کسی طرح یہاں پہنچیں بھائی کیسے پہنچیں لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ بس پہنچیں آپ آپ کو لینگویج کا کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہوگا آئیلٹس نہیں چاہیے ایڈیوکیشن آپ کو بالکل نہیں چاہیے سکیل ان کو وہ چاہیے نہیں مطلب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ اس طرح بتا رہا تھا کہ بھائی اگر آپ انمیریڈ ہو تو جب آپ جہاز سے اترو گے تو آپ کے لیے ایک رشتہ کھڑا ہوگا سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوگی اور وہ کہے گے کہ آپ کہاں رہے ہیں اتنے دن تو اگر آپ مارڈ ہو تو شیم آن یو اس طرح وہ بتا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کا میڈیکل فری ہے اس کو ٹرانسپورٹیشن فری ہے اس کی ایٹھ لاکھ سے زائد پاکستانی تنخواہ ہوگی یہ لوگ جو ہے نا پاکستان میں اور انڈیا میں بھی کچھ لوگ کمروں میں بیٹھ کے سونی سنائی بات کر کے ایسے بتا دیتے ہیں اور لوگ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے بھی ہے کہ نہیں ایسا بالکل چکر نہیں ہے ان کو ورکر چاہیے کسی بھی کنٹری کا کرائیٹیریہ ہوتا ہے جوپس کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے کوئی کرائیٹیریہ تو ہونا چاہیے نا وہ فائیو لاکھ ان کو بندہ چاہیے کیسے کرتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا کلیا بتا دیتا ہوں سب سے پہلے وہ اپنے ہوم لینڈ سے آدمی دیکھتے ہیں ہوم لینڈ مین شینگن سے میں نے کچھ ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے کہا تھا کہ اگر کسی کے پاس تیمپریری ریزیڈنسی ہے شینگن کے کسی بھی کنٹری سے کنٹری میں تو وہ کسی دوسرے کنٹری میں جا کے اس کو چینج کروا سکتا ہے اگر اس کے پاس جاب کانٹریکٹ ہو تو وہ چینج کر سکتا ہے یہ اس کا کرائیٹیریہ ہے اچھا اس کے بعد اگر وہ پھر بھی جتنے ان کو ریکوائرڈ ہیں اگر وہ پھر بھی پوری نہیں ہو رہا پورا نہیں ہو رہا تو پھر وہ سٹوڈنٹس کی مدد لیتے ہیں کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہو وہاں پہ تو وہ کہیں گے کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ آپ جاب کانٹریکٹ لے آؤ تو ہم آپ کا سٹوڈنٹس سے وارک پرمٹ پہ ہم اس کو کنورٹ کر دیں گے اچھا پھر بھی اگر پورا نہیں ہو رہا پھر ہوتا ہے ازائلم سیکر وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ جاؤ جاب ڈھونڈو اتنی پہ ہونی چاہیے تو ہم آپ کا جو ہے جو ازائلم ہے وہ ہم اس کو کنورٹ کر دیں گے اس کے بعد جو ہوتا ہے اگر پھر بھی ان کے پاس ورکر کی کمی ہو پھر وہ ایلیگل پیپل ڈھونڈتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایلیگل ہے جاب ڈھونڈ لیں مطلب یہ تھا کہ ایلیگل پیپل بھی کوئی کرائیٹیریا ہے ان کے پاس کہ آپ جاب ڈھونڈو اس کا کانٹریکٹ لے آؤ اور ہم آپ کو ورک پیزہ لاؤ کر دیں گے ان کو آدمی چاہیے کریم چاہیے ان لوگوں کو ڈاکٹرز چاہیے نرسز چاہیے آئی ٹی کے بندے چاہیے انجینئرز چاہیے منجمنٹ لیول کے ان کو لوگ چاہیے اور ہائیلی سکیلڈ لیبر بھی جا چاہیے ان کو ہائیلی سکیلڈ ہائیلی سکیلڈ سمجھتے ہو آپ جس کی زبان مطلب اس کو انگلش آتی ہو بہترین اور دوسرا اس کے پاس سکیلڈ ہو لائک اگر آپ لوڈی ڈرائیور ہو آپ کو ڈرائیو کرنا تو آتا ہوگا آپ کو پڑھنا بھی آنا چاہیے میں ایک ایک اگزیمپل دے رہا ہوں یہ سب سے نجلے درجے کی ہائیلی سکیلڈ جاپ ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہے کہ بھائی آپ بس اپلائی کرو اور یہاں پہ پہنچو میری ویڈیو تھوڑی سی آج ٹرائی ہے لیکن پلیز اس کو میری باتوں کو غور کیجئے میں نے آپ کو کلگیا بتا دیا کہ اس طرح لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں ورکرز ایسے نہیں ہے کہ نون ایو نیشنل جو پاکستان میں ہے بیٹھے ہوئے انڈیا میں ہے نیپال میں ہے بنگلدیش میں ہے شریلنکا میں ہے تو بس آپ اٹھ کے موٹھا کے یہاں پہ آ جاؤ ایسا نہیں ہے تو یہ بھی بات نہیں ہے کہ ان کو پاکستان یا انڈیا سے یا نون ایو نیشنل سے نون ایو کنٹری سے آدمی نے ان کو چاہیں گے کریم چاہیے ان کو ٹھیک تو پلیز تھنکیو وری مچ بی اویر دیز کائنڈ آف پیپل آنڈ تھنکیو وری مچ فور سینگ مائی ویڈیو مجھے اجازت دیجئے انٹل نیکس ویڈیو اپنا خیال رکھئے گا گوڈ لک